اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امیدہ سب کھیریے سے ہوں گے اے ٹوز اٹ کار سسٹم میں کشام دید آج میں آپ کے ساتھ ایپ سینسر یعنی ایکسیلیٹر پیڈل پوزیشن سینسر کے بارے میں بات کروں گا آپ کے ساتھ اس کی وائرنگ ڈائیگرام شیئر کروں گا ایپ سینسر کی لوکیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریس پیڈل کی اوپر ہوتی ہے ایپ سینسر کی لوکیشن ریس پیڈل کی اوپر ہوتی ہے اور اس کی چھے تارے ہوتی ہیں چھے تاروں میں کیا کیا آنا چاہیے اور یہ وائر کہاں پہ جاتی ہیں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسے پچھلی ویڈیو میری الیکٹرونک تھراؤٹل بوڈی کے متعلق تھی میں نے آپ کو اس کے وائرنگ کنیکشن کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ اس سے اگلی ویڈیو جو میری ہوگی وہ ایپ سینسر کے بارے میں ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایپ سینسر کے وائرنگ کنیکشن بتاؤں گا ٹھیک ہے اور ایپ سینسر کیسے پریٹ ہوتا ہے ایپ سینسر کیسے تھراؤٹل بوڈی کو پریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو گوڑ سے دیکھیں اور لاس تک واج کریں انچال آپ کو ویڈیو دیکھیں فائدہ زیل ہوگا سب سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سانی سے مل سکیں اور آپ کو ویڈیو دیکھیں فائدہ زیل ہو جس دوست کو الیکٹرونک تھراؤٹل بوڈی کے کنیکشن چاہیے اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے میں ڈسکرپشن پہ اس کا لنک بھی دی دیتا ہوں وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے میں نے مکمل ریٹیل میں الیکٹرونک تھراؤٹل بوڈی کے اس میں کنیکشن بتائے ہوئے ہیں تو فیلحال میں ایپ سینسر کے بارے میں بات کرتا ہوں ایپ سینسر یعنی ایکسیلیٹر پیڈل پوزیشن سینسر کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایپ سینسر کی تارے کتنی ہوتی ہیں ایپ سینسر میں چھے تارے ہوتی ہیں ایپ سینسر میں چھے تارے ہوتی ہیں یہ سینسر ایک ہے یہ گریپ ایک ہے لیکن اس میں سینسر دو کام کر رہے ہیں ایپ ون اور ایپ ٹو جیسا کہ تھراؤٹل بوڈی میں بھی ایسے تھا وہاں تھراتل بوڈی میں سے بھی دو اوٹپوٹ نکر رہی تھی دو اوٹپوٹ سگنل تھے اور ایپ سینسر میں بھی دو اوٹپوٹ سگنل ہے ایک یہ دیکھیں ایک یہ اوٹ نکر رہی ہے ایک ایپ ون کی اوٹپوٹ نکر رہی ہے اور ایک ایپ ٹو کی اوٹپوٹ نکر رہی ہے سینسر ایک یہ ہے گریپ بھی ایک ہے لیکن اس میں سینسر دو کام کر رہے ہیں گریپ ایک ہے لیکن اس میں سینسر دو کام کر رہے ہیں ایک ایپ 1 لگا لیں اور ایک ایپ 2 لگا لیں اس کی 6 وائر ہوتی ہیں ایک وائر میں آپ کو 5 وارڈ ملے گا ایک وائر میں آپ کو گراؤنڈ ملے گا اور جو تیسری وائر ہوگی اس کی 6 کی 6 وائر ECM میں جاتی ہیں یہ بھی سن لیں اس کی چھے کی چھے وائر ECM میں جاتی ہیں ایک وائر میں آپ کو پانچ وارڈ ملے گا ایک وائر میں آپ کو گراؤنڈ ملے گا اور جو تیسری وائر ہوگی وہ سیدھا ECM میں جائے گی ٹھیک ہے ایسے ہی پھر ایپ ٹو کے کنیکشن اس میں بھی ایک وائر میں آپ کو پانچ وارڈ ملے گا ایک وائر میں آپ کو گراؤنڈ ملے گا اور جو تیسری تار اس کی بچی ہے یہ سیدھا ECM میں جائے گی یہ آوٹپوٹ کی تار ہے یعنی اس میں سے دو آوٹپوٹ نکلیں گے ایپ سینسر سے دو آوٹپوٹ نکلیں گے دو آپ کو پانچ ورڈ ملیں گے اور دو ہی آپ کو گراؤنڈ ملیں گے دو پانچ ورڈ دو گراؤنڈ اور دو ہی آوٹپوٹ نکلیں گے اور اس کی چھے تارے ہوتی ہیں چھے کی چھے تارے ایسی ایم میں جاتی ہیں جتنا ہم ایکسیلیٹ پریس کریں گے ایپ سینسر ایسی ایم کو signal دے گا پھر جو ECM ہوگا وہ اتنی ہی throttle body کی ٹکی open کر دے گا ECM جو ہوگا وہ اتنی ہی جتنا ہم race pedal کو press کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے race pedal کو press کیا اس نے سیدھا signal ECM کو دیا ECM اتنی throttle body کی ٹکی open کر دے گا ٹھیک ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو app sensor کی تارے سیدھی electronic throttle body میں جاتی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے اس کی تارے جاتی ہیں ECM میں ECM جتنا ہم نے race pedal کو دبایا ہوتا ہے ECM اس ریڈنگ کو calculate کرتا ہے calculate کر کے پھر throttle body کی ٹکی open کرتا ہے throttle body کو open کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی تارے ECM میں جاتی ہیں پھر ECM سے نکل کے throttle body میں جاتی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ app sensor accelerator pedal position sensor کے connection share کر لیے ہیں امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ next وڈیو ملیں گے تو بھائیو میرے چینل کو like کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں میں ایسی ہی آپ کے لئے انفرمیٹی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ next وڈیو ملیں گے اللہ فیس دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے